موسیقی ویلکم بیک خالد حاشمی صاحب آپ سے میں جو سوال کر رہی تھی قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے ان کی اس کی اثر نوہ تشکیل کے حوالے سے تو پھر اس پہ دوبارہ یہی سوال اٹھتا ہے کہ اس نقطے پر آپ نے تحریک چلانے کا کیوں سوچا یہ معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ٹیکنیکل سا بامل ہے اب آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی جو میں کہنا تھا میری بات کو آپ نے انڈورس کر دیا ہم نے نون لیگ کو پینامہ کے حوالے سے نیشن سکیورٹی کے حوالے سے سی پیک کے حوالے سے وزارت خارجہ کے حوالے سے یہ جو چاروں نکات ہم نے دیئے ہیں یہ چاروں کے چاروں کو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تحریکی کے حال کریں اور ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں کنسنسس کے ساتھ ان مطالبات کو مان لیا جائے ٹھیک ہے لیکن نون لیگ دیویٹ کے بغیر مان لیگ نانیا جائے سن لیجیے نا سن لیجیے سن لیجیے دیویٹ کرے ہیں ہم تو باگ لے نہیں ہیں ستایس دسمبر تو آگیان سن سن Event کو ہم نے اتجاز کی کال نہیں کی ہے ستایس دسمبر بی بی کی برسی بوہترما شہید کی برسی کا دین ہے ستایس دسمبر کو آپ نے اتجاز کی کال نہیں کیا ستایس دسمبر تک کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں پاکستان پیپلز پارٹی ڈائلوگ پہ یقین رکھتی ہے یعنی کلا پہ احتجاز نہیں کرنے ماری ابھی میرے دوست رانہ صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ بیٹ سیکھلے کی گنجائش موجود ہے نون لیگ کے پاس ایسی بات نہیں تو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پوسٹ 2006 پولٹکس کی ہے اس سے ہم نے یہی سیکھا ہے دونوں جماعتوں نے کہ بھئی اس جمہوریت کی بقاہ کے لیے ڈائلوگ پہ یقین رکھا جائے رانہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ قومی سلامتی کی کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے دیکھیں جی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی سب کی رضا مندی سے اپوزیشن کی رضا مندی سے ہی اس کی کمپوزیشن ہوئی ہے اب اگر کوئی ایشیوز ہیں تو وہ ڈیبیڈے پل ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو رضا ربانی صاحب ہیں ان کی ذات میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وہ فہم و فراست رکھنے والے ہیں اور آفٹر ایٹین ایمینڈمنٹس جو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل نے صوبوں کو جو ڈپارمنٹ شفٹ کیے ہیں اس میں وہ تمام ایمینڈمنٹس رضا ربانی صاحب نے بیٹھ کر کی ہیں اب رضا ربانی صاحب سمجھتے ہیں وہ مجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے پیو پارٹی کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد میں یہ ارز کروں گا کہ درداری صاحب کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے کیونکہ تقریباً کچھ یا سات ماہ پہلے درداری صاحب نے کہا تھا کہ ابھی بلاول کی کانسلنگ کی ضرورت ہے سو میں یہ بیئنگ پلیٹیکل ورکہ یہ ضرور کہوں گا کہ بلاول صاحب کو جو چند ایک لیڈر ہیں وہ اپنی اپنی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی پروڈیکشن کے لیے مسیوز کرتے رہے ہیں سو اب میں توقع رکھتا ہوں کہ درداری صاحب نے خود کیونکہ پاکستان آگئے ہیں وہ کمانڈوں نے سنبھال لی ہے تو اب مزید اس میں سیریس پانی بھی آئے گا جرداری صاحب کی پہلے بھی سپورٹ جو ہے وہ بلاول بٹو کے ساتھ تھی تھی میں یہ ارز کر رہا ہوں لیکن عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو کشمیر کا الیکشن تھا وہاں پر بلاول صاحب جو بھی وہاں پر گئے سب کش ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب بھی جاتے رہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو زرداری صاحب کا تجربہ ہے ابھی وہ بلاول صاحب کا نہیں ہے سو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتری آئے گی اور میں اس کی توقع اکرام اب ایشو یہ ہے کہ جتنا سر آپ کو کہلتا ہے کہ جو چار مطالبات ہیں وہ زرداری صاحب کی مشاورت کے بغیر سامنے کر دیئے گئے ہیں مطلب بلاول بٹو نے بغیر مشاورت کی میں یہ نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ چار مطالبات سے زیادہ پاکستان کے اندر جو جیشت گردی ہے اس کو کنٹرول کرنا ضرب عظم کو ہر لحاظ سے کامیاب کرنا اور نیشنل ایکشن پلانٹ پر فیڈل کے جو پوائنٹ ہیں ان کا عمل کرنا اور چاروں صبحوں کا کراسی بورڈ جو دس تقریب پوائنٹ سے ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اور جب تک ہم سبائی گورنمنٹ سے اس پر عمل نہیں کریں گے دیکھنا فیڈل گورنمنٹ کی ایک ڈریکشن ہوتی ہے ہر سبائی گورنمنٹ کا چیف ایکزیکٹر ہوتے ہیں جو چیف ایکزیکٹر ہوتا ہے اس کے بعد چیف سیکٹری ہوتے ہیں جو ڈی پیو ڈی سیو نے تمام پالسز کو آون گراس روٹ امپلیمنٹیشن کروانی ہوتی ہے سو میں یہ ارز کنا چاہتا ہوں کہ جو ضرب عظب ہے جو بیس لاکھ آئی ڈی پیس تھے ان کو سنبھالنا اور دیکھنا یہ یہ دہشت گردی کے خلاف ضرب عظب تو دو ہزار چار پانچ میں پرویز مشرف کے دور میں بھی ڈیو تھا لیکن پرویز مشرف صاحب کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے انسانیت کی قدر نہیں تھی مسئوم بچوں کی شہاتیں وہ سن کے اگنور کرتا تھا لیکن ہم سے برداشت نہ ہوا سو ہم نے ای پی سی بلائی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ای پیورٹ پارٹی کا بڑا پوزیٹر رول ہے یہ عمران خان نیازی صاحب تو اس وقت بھی کہہ رہے تھا کہ نہیں ان کے لیے طالبان کے لیے تو فاطرہ بنا دیے جائیں اور پھر جو بنو اور ڈی اے خان کی جیل سے جو ساڑھے چار سو دیشت گرد چھوٹے اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سوالیہ نشان ہے عمران خان صاحب نیازی صاحب اور پرویز کھٹک پر سو آج وہ حلات نہیں ہے کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جگہ سے آپ دیشت گرد جو ہے وہ کھلا مکھلا نہیں پھیر سکتا ہمارے پنجاب کے اندر کرنل خانزاد شجاہ ہمارے ہوم منسٹر تھے وہ دیشت گردی کی نظر ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے محتمی بیندی بھٹو دیشت گردی کی نظر ہوئے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہمارے سبائی منسٹر پھر ہمارے ایڈوائزر ٹو پی ایم امیر مقام پر تین دفعہ میں سمجھتا ہوں اٹیمپ ہوئی ہے سو کراس دی بورڈ ملک میں دیشت گردی کو کنٹرول کرنا اور انرجی کرائیسز میں سمجھتا ہوں کہ جو لوڈ شیڈنگ سولہ گھنڈے تھی سر جسٹس آپ نے دیشت گردی کے حوالے سے بات کی جسٹس فائز ایسا کی ریپورٹ پہ میں آؤں گی اس حوالے سے اس پہ جو باتیں کی گئیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو وہ آپ اس کے ایکسپلینیشن کیا دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے سر یہ پوائنٹ آف ویو ہے میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں ریپورٹ پوائنٹ آف ویو تو نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں ریپورٹ پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتی وہی ارز کرتا ہوں کہ انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کے کاش ان کو چاہیے تھا کہ وہ ڈپارٹمنٹ سے بھی فیڈ بیک لیتے اور جو بلایا تھا چودری نسان صاحب کو بلایا گیا تھا نہیں بلایا گیا نہیں تھا ان سے پانچ سوالوں کا مطلب جو سوال تھے انہیں بلایا گیا تھا میں رس کرتا ہوں ٹھیک ہے بلایا گیا اوکی اب ایشو یہ ہے کہ ایک جلسہ سلامباد میں ہوتا ہے تو اس کا کوئٹے سے کہتا ہے کوئٹے میں سبائی گورنمنٹ آر ہے اسلامباد میں آر ہے اور اس کے بعد جو وزیر داخلہ کا اختیار ہے وہ بیسیو کے پانچے ہیں وہ میچ نہیں ہوا سو تو انسان صاحب نے اپنی کلیرنس دی ہے وہ آہ کوٹ میں بھی جا کر اپنا پوائنٹ ہوئی دیں گے وہ ان کا رائٹ ہے میں سمیتا ہوں کو دیں گے باقی ایشو یہ ہے کہ وکلا ہمارے بائی ہیں وہ انتہائی دردناک واقعہ تھا اس سے چاند مہینے پہلے سر قومی سلامتی کا ایشو تو ہے لیکن بات یہ ہے کہ خالد آشمی صاحب تحریک آپ نے چلانی تھی تو مطالبات آپ کو تھوڑے سے جو ہے وہ کلیریفائی کر کے آنے چاہیے تھے کہ آپ کو ایسے چاہیے تھے جو عوام کی دلچسپی کا مہور ہوتے لیکن یہ اس طرح کے دور اذکار پوائنٹس جو ہیں ان کو آپ یہ نہیں ہونے چاہیے تھے کہ اگر آپ ان کو دور ازکار پوائنٹ سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ in the interest of nation نہیں ہے پاکستان کی قوم کے مفاد میں نہیں ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان سلامتی کی حوالے سے جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ آپ کا پہلے آگیا تھا اور چودری نسان صاحب کی جو برترفی کا معاملہ ہے وہ بھی آپ نے پہلے ہی اٹھا دیا تھا لیکن جسٹس فائزیسا کی ریپورٹ کو اگر آپ بیسمن آ رہے تو وہ جسٹس فائزیسا کی ریپورٹ بعد میں آئی ہے لیکن ہم نے تو جو چار مطالبت پہلے دیئے نا اس میں ہمارا یہی موقف تھا یہی پوائنٹ اپ ڈیو تھا کہ نیکٹا پہ ان لیٹر انڈ سپیرٹ عمل ہونا چاہیے ہمارا یہ ایک نکتہ ہے وزارت خارجہ کا بھی ہمارا پہلے پوائنٹ ہے اب جو بات ہم کر رہے تھے وہ قاضی فائزیسا صاحب کی ریپورٹ نے اس کو انڈوس کر دیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ ان لیٹر انڈ سپیرٹ عمل نہیں ہو رہا اور یہ ان کی اپنی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اس سے سمسیر نہیں ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے یہ لوگ مخلص نہیں ہیں جو اور ان حصار صاحب کو گلٹی ڈیکلئر کیا اس میں قاضی فائزیسا صاحب نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو نکتہ تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درامت صحیح نہیں ہو رہا تو وہ سچ ثابت ہوا کہ وہ نہیں ہو رہا تھا ایک جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ آگئی اور جس کو میرے دوستوں رانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ان کا اپنا پوائنٹ اپ ڈیو نہیں ہے اب یہ بات میں پھر یہ بھی کہیں گے کہ نجفی صاحب کا بھی اپنا ہی پوائنٹ اپ ڈیو نہیں ہے وہ فیکس فائنڈنگ پہ بیس کرتی ریپورٹ ہے چیز پر میں سمجھتی ہوں کہ شاید تحریک چلائی جا سکتی تھی وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کا جو پیش کردہ پینامہ آہ بل تھا اس کو منظور کیا جائے لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر پینامہ لیگز پر تحریک چلانے ہی تھی تو اس وقت کیوں نہیں چلائی گئی جب تحریک انصاف جو ہے وہ دھرنے کے لیے سڑکوں پر نکھنے جی میں سمجھتا ہوں ابھی ابھی میں آپ کو اس بات کا بڑا مدلل میرے معاصل کا جواب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے اس ملک میں جمہوریت کی سروائیول کے لیے جمہوریت کی بقاہ کے لیے سسٹینبیٹی کے لیے نون لیگز سے تعاون کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو پارلیمنٹ میں لے کے گئی یہ بل پینامہ لیگز کے حوالے سے کہ پارلیمنٹ اس کو منظور کرے جو ہمارے ٹیوارز ہیں اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لیا ایون عمران خان کو بھی آن بورڈ لے لیا تھا ساری اپوزیشن جماعتیں جو تھی ان کو ہمیں ساتھ ملا کے ٹیوارز بنائے تھے یہ آپ کے سامنے ہیں سارے اور عمران خان صاحب بھی مان گئے تھے کہ پارلیمنٹ جو ہے جب انہوں نے ٹیوارز پر توجہ نہیں دی اور انہوں نے ٹیوارز کے حوالے سے جو ہے ایک پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی تو پھر وہ سڑکوں کے عمران عمران خان صاحب پھر سڑکوں پہ گئے تھے ابھی آپ نے ایک تحریک کا جب آپ نے یہ پوائنٹ بنا لیا تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ تحریک اس وقت کیوں نہیں جو ہے چلائی گئی جب عمران خان دھرنا دے رہے تھے جی اس وقت اس لیے تحریک نہیں چلائی گئی کہ ہماری پارٹی کی اپنی ایک سٹیٹیجی ہے عمران خان کو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ مل کے چلے سولو فلائٹ نہ کریں سر ایک 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 اور اس کا انجام پوری کون نہیں تھا اس سولو فلائٹ کا چوتھا نکتہ میں ڈسکس کرنا چاہیے ہیں جو سی پیک کے حوالے سے ہے تو زرداری صاحب کے دور میں جو سی پیک پہ ہونے والی جو اے پی سی کی قراردات ہی اس پہ عمل ہونا چاہیے اس قراردات میں کیا خاص پوائنٹس ہیں جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمل درامت نہیں ہو رہا یہ آپ ذرا شورٹ آنسر دیجے گا وقت بہت کام ہے اس میں ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ تمام جو پروینشل گورنمنٹس ہیں ان کا چونکہ سٹیک ہے اس میں پورے ملک کا سٹیک ہے تو ان کو آن بورڈ لیا جائے سر پرویس کھٹک سپوں کے حوالے سے بات کریں تو پرویس کھٹک صاحب نے جو ہے وہ اس پر سی پیک کے حوالے سے خاصے متنازہ بیانات دیئے تھے اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے منصوبے کو اتنا بڑا منصوبہ جو ہے اس کو پولٹیسائز کیا جانا چاہیے کالا باگ دیم کا حشر آپ نے دیکھی ہے کالا باگ دیم کا حشر آپ نے دیکھی ہے کالا باگ یہ تھا کہ اس کو جو سی پیک کے حوالے سے آپ کی ڈیلز ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ انفولڈ کیا جائے نیشنل سیمبلی کے سامنے پارلیمنٹ میں انفولڈ کیا جائے تمام شہصدانوں کو انبوڑ لیا جائے تمام صبحوں کو انبوڑ لیا جائے اور یہ سڑکوں پر یہ پولٹیسائز کرنا ہے اس طرح سے انترہ چائنیز انیسٹر بھاگ جائیں گے یہ ہمارا دیموکریٹک رائٹا سڑکوں پر پہ نہیں ہوگی یہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو سی پیک کے حوالے سے آپ نے ڈیلنج کی ہیں ان کو آپ ہم بڑھ کریں چاروں کے چاروں مطالبت آپ کے سڑکوں پر آنے کا اندیا تھے جیس چاروں مطالبت ملکے آئیں گے نا اگر ہمارے یہ چاروں مطالبت نہیں مانے جاتے ایون کہ ان میں سے ایک بھی مسنگ ہوتا تو ہم سڑکوں پر آئیں گے جی رانا شد میں اس میں یہ ارز کروں گا کہ سی پیک منصوبے اگر تو درداری صاحب کے دور میں کوئی ایم ایو سائن ہوا ہے تو پھر وہ آپ کے میڈیا نے آپ کے کیمرے کے پاس زور ریکارڈ محفوظ ہوگا سو نہیں ہے دیکھنا یہ دو در چودہ میں عمران خان صاحب دھرنے پہ تھے چینی پریزنڈ نے آنا تھا وہ لیٹ ہوئے آٹھ ماہ سو جب آئے تو ایم ایو سائن ہوا الحمدللہ اقتصادی راہ داری پر کام شروع ہو چکا ہے کراسٹی بورڈ جو فیزی بیلٹی بنی تھی چاروں سوپے آن بورڈ ہیں کیونکہ آپ نے خیبر پکتنکہ کی بات کی کیونکہ وہاں آہ ان کا فیلیر ہے وہاں پر ایل پی ہے ایل پی ہے فضل الرحمان صاحب ہیں سو سو وہ پوائنٹس کو کرنے کی پیچہ آہ کبھی کبھی شور مچاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ سی پیک منصوبے جو ہیں یہ پاکستان کے منصوبے ہیں یہ سٹیٹ کے منصوبے ہیں یہ پاکستان کے اپنی اندرس بھی ہو سکتے ہیں اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا ہے گوادر پورڈ کی انیگوریشن اور وہ دیکھیں کہ انڈیا کے جو خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے الحمدللہ پاکستان آگے کی طرف جا رہا ہے سو میں یہ ارز کروں گا کہ سی پیک کو متنازہ بنانا یہ ملک کی خدمت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ کہیں اور طرف لے کے جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ سامنے ہونا چاہیے الحمدلہ باقی اگر اگر اپوزشن ایک پچ پی ہوتے تو ملک کے بہت سے معاملات سیدھے ہو سکتے تھے لیکن ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ٹیورز پر آپس میں میٹنگ ہو رہی تھی اور اُس نے عمران خان نے صاحب نے کہا کہ میں سڑکو پہ جاؤں گا جیسے آپ اُس نے کہا میں سڑکو پہ جاؤں گا ناظرین ملک میں اس وقت جو سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں انہیں منفی انداز سے دیکھنے کی بجائے مصبت نظر سے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ سرگرمیاں ایک صحت مند سیاسی کلچر کی نشاندہ ہی کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حکومت ہو یا اوپوزیشن دونوں کا مطمئن نظر عوام کی فلاحوں بہبود ہونا چاہیے پروگرام حقائق سے اپنی میزبان عزمہ خان رومی کو دیجئے اجازت موسیقی